السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو کافی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سر جنت میں جب ہم داخل ہوں گے تو ان لوگوں کا کیا جو کالے رنگ کے ہیں کیا وہ بھی کالے یا جو سالے ہیں وہ سالے رنگ کے جنت میں داخل ہوں گے کسی طرح اگر کوئی نابینہ ہے کوئی معذور ہے کوئی ذہنی طور پر اپاہج ہے تو جو منٹل ڈیسیبیلٹیز ہیں یا فیزیکل ڈیسیبیلٹیز ہیں کسی بھی قسم کی ڈیسیبیلٹی یا کسی بھی قسم کی ہم اس طرح کا معاملہ جو دیکھتے ہیں جسے ہم ایک مایوب یا عیبدار شہ سمجھتے ہیں تو جنت میں بھی کیا ہم اسی طرح داخل ہوں گے یا اس کے بارے میں کوئی روایت دیکھیں بخاری شریف میں حدیث نمبر 3326 میں آپ کے سامنے از ای ریفرنس رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ شروعات بخاری سے رکھتا ہوں امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کا طول جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھا یعنی سکسٹی ہاتھ جسے آپ سمجھ لیں نوے فٹ سے ایک سو بھی دیپینڈنگ آن کہ ایک ہاتھ کی کیا لند ہے تو سمجھ لیں نائنٹی ہنرڈ فٹ اس کے بعد پھر فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کا طریقہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرْحْمَتُ اللَّهُ پس فرشتوں نے رحمت اللہ کے الفاظ زیادہ کیے پس ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا پھر مخلوق کا قد کم ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ ہو گیا جو اب ہے تو اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ آدم کی صورت پر داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد خال تھا جو آپ کا جو بھی ایک ڈسکرپشن تھی نا انسان کی ہومن بین کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اسی ڈسکرپشن پر داخل ہو گئے کیونکہ آدم علیہ السلام مکمل تھے ہر لحاظ سے اسی طرح ہر انسان مکمل ہو کے داخل ہوگا تو اسی صورت میں آپ کہیں گے نا کہ آدم کی صورت میں داخل ہوا یہ نہیں کہ شکل بھی آدم علیہ السلام کی ہوگی سب کی سب ایک ہی شکلوں کے ہوں گے نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا وہ روایات بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ حسن یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا اور یہاں صورت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی بیان کیا اور اس روایت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا سلام کرنا اور فرشتوں کا اس کا جواب دینا یہ شروع سے معاملہ اسی راہ اس لیے اگر آپ آج بھی یہود کے پاس چلے جائیں تو یہود بھی ویسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے ہم سلام کرتے ہیں ہم السلام بولتے ہیں وہ شلام بولتے ہیں اس کو وہ زبان کا فرق ہے ہے وہی کلمات اور یہی وجہ ہے اس کی کہ کلمات سیم ہونے کی اچھا یہ جو روایتیں سے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اسی طرح امام مسلم بھی سے روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر ایٹھ ہنڈرن فورٹی ون ایٹھ ہنڈرن فورٹی ون تو اچھا بارال علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو شرح بخاری ہیں وہ شرح بخاری شریف میں اس زمن میں یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جو آیا ہے آپ جائیں اور ان فرشتوں کو سلام کریں یہ سلام کرنے کی پہلی مشروعیت ہے اور اس میں دلیل ہے کہ سلام کو پھیلانا دینی محبت اور دخول جنت کا سبب ہے علامہ قرطبی اس زمن میں کہتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ سلام کرنا واجب ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے اور افضل یہ ہے کہ وہ اسلام علیکم کہے اور اگر اسلام علیکم کہا پھر بھی جائز ہے سلام علیکم یا اسلام علیکم دونوں کہنا جائز ہے اور سلام کی جواب میں اضافہ کرنا چاہیے جیسا کہ فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا اور سلام کی جواب میں واو کو ترک کرنا بھی جائز ہے تو انہوں نے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے یوں رکھا تو جیسے کہ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ اسلام علیکم تو انہوں نے اس کا جواب دیا فرشتوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو تو وا جو ہے انہوں نے اس میں نئی بیان فرمایا بارال اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے اس درس کے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا تو اس زمن میں علامہ اینیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا یعنی جس کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا وہ حسن اور جمال وہ ایسا کمال پر ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں اور مکمل ہوگا تکمیل میں ہوگا جیسے آدم علیہ السلام اور خواب دنیا میں سیاہ فام ہو وہ جنت میں کالے رنگ کا نہیں ہوگا اسی طرح دنیا میں اگر اس میں کوئی نقص تھا وہ ناقص الخلقت تھا اپاہچ تھا اندھا تھا گنگا تھا بہرا تھا کوئی کمی تھی اس کو تو وہ جنت میں اس طرح داخل نہیں ہوگا پھر جو یہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کا طول کم ہوتا رہا ہے ان کی ہائٹ ریڈیوس ہوتی رہی یعنی کہ ہر بعد والی صدی میں آدمیوں کے قط کی لمبائی پہلی صدی کی لمبائی سے کم ہوتی رہی حتیٰ کہ اس امت کا طول اس حد کو پہنچ گیا یعنی جو ابھی طول آپ دیکھتے ہیں پانچ چھ فٹ یوزلی جو نا within the range اسی کے ہوتے ہیں زیادہ تر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیون فیٹ پلس ہوتے ہیں بہت سمال پرسنٹیج ایسے تو بہرحال امزہ تلقاری جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر 288 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیون فرکاتہ سیون فرکاتہ سیون فرکاتہ سیون فرکاتہ سیون سات قدری